مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 22 ذلحجہ 1445 حجری بمطابق 28 جون 2024 عیسوی موضوع رشد و ہدایت خطیب فضلت الشیخ فیصل غزاوی حفظہ اللہ ترجمہ حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو اکیلا پیدا کرنے والا اور وجود بخشنے والا ہے اس نے اپنی رحمت میں تمام بندوں کو سمو لیا ہے اور اپنے فرما برداروں کے لئے راہِ ہدایت کی رہنمائی خاص کر دی ہے میں اس پاک ہدایت کی تعریف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جن کے ذریعے گمراہی سے ہدایت دی اور بیراہ روی سے راستہ دکھایا اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کے آلو اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو ہدایت اور دوستی کی راہ پر چلیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے ہدایت مقرر کر دے گا جس سے وہ اندھے پن اور جہالت میں بینائی اور روشنی حاصل کرے گا اللہ کا فرمان ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائی ہو اللہ سے ڈڑتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دورہ حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کے روشنی میں تم چلو فیرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے بندوں اپنے بندے کے لئے اللہ کی توفیق میں سے یہ ہے کہ وہ اسے ہدایت کی راہ پر چندنے والا اپنے قول و عمل میں درست اور خیر کی طرف دعوت دینے اور رہنمائی کرنے والا بنائی یہ بڑا فضل اور بلند مقام ہے اور اس کی ضد یہ ہے کہ آدمی نجات اور ہدایت کی راہ سے بھٹک جائیں اور گمراہی اور بے رہ روی کی راہ پر چلے اور دونوں حالات کے درمیان بڑا فرق ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی ہے نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر وہ لوگ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنایں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے جسے ہدایت سجھائی اور اسے حق کی ہدایت کی اور جس میں کبھی ہدایت ہی نہیں پائی گئی ان دونوں میں کتنا فرق ہے یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے جنہیں اللہ نے اپنی دوستی کے لائق بنایا اور اپنے لیے خالص چن لیا اور جنہیں ہدایت کی راہ دکھائی جن کے بارے میں اللہ نے بتایا یقینا ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت بخشی تھی اور وہ فرعون ملعون جس کے معاملے اور حالت میں کوئی رشد ہدایت نہیں اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بس جہالت گمراہی کفر اور اناد و ہردھرمی ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں اس سے رشد و ہدایت کی نفی کی جس میں اس کے ماننے والوں کی تجہیل ہے کہ انہوں نے اس کے حکم میں اس کے حمنوائی کی اور اللہ کے نبی حق کی رہنمائی کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے محفیر کا اس شخص کی پیروی کی جس کی پیروی میں کوئی رشد و ہدایت ہے ہی نہیں اللہ کے بندو اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت کی ہدایت دے آپ جان لے کہ رشد ہدایت کے پانے اور اسے حاصل کرنے کے کئی اسباب ہیں جن میں سر فہر سے ایمان اور اطاعت کی دعوت پر لبے کہنا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اس لئے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا قرآن کی پیروی حق اور صحیح راستے کی رہنمائی کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے مؤمن جنات کے بارے میں فرمایا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ابن تیم رحمہ اللہ نے کہا جو قرآن پر ہدایت تلاش کرنے کے لئے غور کرے گا اس کے لئے راہ حق وادے ہو جائے گی جن لوگوں کو بھلائی کے راستے کی توفیق ملے اور سیدھا راستہ ملا ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کا وصف اللہ نے یوں بیان کیا اور جو لوگ ہماری راہ میں مشاکتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے یقینا اللہ تعالی نیک و قاروں کا ساتھی ہے ہدایت پانے کے راستوں میں سے نفع بخش علم کا حصول ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمایا کہ انہوں نے خدر علیہ السلام سے عرض کیا کہیں میں آپ کی تابداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھا دیا گیا ہے اسی طرح ہدایت پانے کے طریقوں میں سے اللہ تعالی سے وہ مقام مانگنا ہے جسے ایمان والی جماعت نے اپنے غار میں پناہ لیتے وقت مانگا تھا چنانچہ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہیابی کو آسان کر دیں اور اللہ تعالی نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم پر عمل کرتی ہوئے اپنے رب سے ہدایت مانگتے اور کہتیں اے اللہ تو مجھے ہدایت الہام کر اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اللہ کے بندے سچائی کے ساتھ اپنے نفس سے پوچھو کیا تو ہدایت کی راہ اور حق شاہ راہ پر ہے اگر تم اپنے رب کی بات ماننے والے ایمان سے محبت کرنے والے اطاعت پر غامزن اور نافرمانی اسے نفرت کرنے والے ہو تو اللہ کی حمد کرو اس کے فضل عسان پر استقامت پر قائم رہو اور اپنے رب سے التجاہ کرو کہ وہ تمہیں ہدایت پر ثابت قدم رکھے لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو مخلوق کو فائدہ پہنچانے اور انہیں سیدھا پسندیدہ اور مبنی بر انصاف راستہ دکھا کر ان کی رہنمائی کرنے کی کوشی کرو کتنے خیر خواہ امانت دار ہیں جنہوں نے دوستوں کے لئے نصیت اور ہدایت پیش کی اور انہوں نے اچھا کیا اور فائدہ پہنچایا اور اس قبیل سے اس شخص کا واقعہ جس نے نینانوے لوگ کو قتل کیا تو اس عالم نے اس سے کہا کون ہے جو تمہارے اور تمہاری توبہ کے بیچ حائل ہو سکتا ہے پھر اس کی رہنمائی کی ہو کہ وہ اپنے شہر سے دوستے شہر کی طرح منتقل ہو جہاں وہ اللہ کی عبادت کری جب اس آدمی نے ایسا کیا تو راستے ہی میں اس کی موت آ پہنچیں اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی تو یہ اس عالم کی رہنمائی کے کتنا عادیم فائدہ رہا اسی طرح اس کی مثالوں میں سے وقی ابن جرہ کی وہ ہدایت اور رہنمائی ہیں جو انہوں نے اس شخص کے لئے کی تھی جس نے ان کے پاس اپنی حالت کی شکایت کی کہ اس شخص نے کہا تھا میں نے وقی سے اپنے برے حافظی کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کی رہنمائی کی اور مجھے بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا ہے اللہ کے بندوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے بے شک اللہ اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں والے یہاں تک کی چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی بھی لوگوں کو خیر کی تعالیم دینے والے کیلئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں لوگوں کو خیر کی تعالیم دینے والے سے مراد علماء و دعا سمیت ہر وہ شخص ہے جو لوگوں کو ایسی چیزوں کی رہنمائی کریں جو انہیں اللہ تعالی سے قریب کریں اور جن سے آخرت میں ان کے لئے نجات ہوں جیسا ہے کہ نفع بخش دروس خطبیں وسیعتیں مثالیں رسالے کتابیں وعد و نصیحتیں یہ سب رہنمائی و ہدایت کے باب میں داخل ہیں مسلمانوں کی جماعت مسلم معاشرے کے نمائی اوساب میں سے ہے کہ اس کے افراد کے درمیان بھائی چارے محبت باہمی خیر و نصیحت اور رہنمائی دیسے مضبوط رشدیں اور بلند اخلاقیات عام ہوتے ہیں کیونکہ مسلمان کی شان ہے کہ مخلوق کی رہنمائی کا حریص رہے اور لوگوں کو خیر اور صحیح راستے کی رہنمائی کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کریں اسے یہ حساس رہے کہ رہنمائی اصلاح اور ہدایت کا وسیلہ ہے وہ اس نصیحت میں سے ہے جو ایمانی بھائی چارے کے حقوق میں سے ہے اور یہ ہونا چاہے کہ اس عمل کو انجام دینے کا محرک اللہ کی خوشن و دیر اللہ کی رضا مندی کا حصول ہو اور اگر اس کی رہنمائی قبول نہ کی جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا سینہ تنگ نہ ہو کیونکہ اس سے نہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ اس کا عجرزائی ہوگا میں نے وہ بات کہی جو آپ نے سنی اور میں اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ سے مغفر طلب کرتا ہوں ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں راہ حق و اہدایت کی رہنمائی کی اور ہمیں اپنے فضل سے باطل اور بے رہ روی کے راسوں سے نجات دی میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ درود و السلام نازل کرے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندوں احسان و کرم والے اللہ کا احسان اس وقت کتنا عظیم ہے جب وہ اپنے بندے کے لئے ایمان کو محبوب بنایا اور اس کے دل میں اسے مزین کر دیں اور جب وہ اس کے لئے کفر بدکاری اور نافرمانی کو ناپسندہ بنا دیں اللہ تعالی کا فرمان ہے اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اگر وہ تمہارا کہاں مانتے رہیں بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندہ بنا دیا ہے یہی لوگ راہی آفتہ ہیں اللہ کی طرف سے احسان و انعام کے طور پر اور اللہ دانا اور باحکمت ہے اور جو لوگ ان مومنوں کی خوبی سے محروم ہیں اور ہدایت آفتہ لوگوں کے راستے سے بھٹے ہوئے ہیں وہ گمراہ ہیں اور ہدایت آفتہ نہیں ہیں اس لئے جو اللہ پر سچا ایمان نہ لائے وہ ہدایت آفتہ نہیں ہے جو حق قبول نہ کرے اپنے رب کی نہ مانے اور اپنی خواہش کی پیروی کرے وہ ہدایت آفتہ نہیں ہے جو اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور ان سے مہم موڑے وہ ہدایت آفتہ نہیں ہے جو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول سے دشمنی مول لے اور ان کے منحج کی مخالفت کرے وہ ہدایت آفتہ نہیں ہے جو روئے زمین پر نہ حق تقبر کرے وہ ہدایت آفتہ نہیں ہے اور جو دنیاوی زندگی ہے اور اس کی زیب و زینت کو ترجیح دے اور اس کے لئے قد و کاوش کریں اور آخرت سے غافر رہیں اور اس کے لئے عمل کرنا چھوڑ دے وہ ہدایت آفتہ نہیں ہے مسلمانوں ہمیں محسوس ہو کہ ہم اپنے رب کے شدید محتاج اور ضرورت مند ہیں اور اسی پاک ذات نے ہمیں رائے حق کی ہدایت دی اور ہمیں چونا اور ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمارے تمام معاملات کی اصلاح کرے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھیں ہم پلک جھپکنے بھر بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں چنانچہ ہم ہمیشہ نماز وغیرہ ہم یہ دعا کریں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی آلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا کر اور کفر و کافروں کو رسوا کر اے اللہ کمزوروں تیری رحمی جہاد کرنے والوں سرحدوں پر تعینہ صفائیوں اور حدود کے معافیدوں کی مدد کر اے اللہ اس ملکوں اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کو امن و اتمنان خوشحالی اور خوشادگی کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمیں وطنوں اور گھروں میں امن سے نماز اور سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح کر اے اللہ ہمارے حاکم کو ان اخوال و افعال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو یا حیو یا قیوم اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اپنی ہدایت اور تقویٰ کی توفیق دے اے اللہ فلسطین میں ہر جگہ کمزور مؤمنوں کو بچا لیں اے اللہ ان کے بیماروں کو شفاہ دے ان کے مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت دیں ان کی خون کی حفاظت کر ان کے مردوں پر رحم کر اور ان کے مقتولین کو شہدہ میں قبول فرما اے اللہ انہیں بھوک میں کھانا کھلا اور انہیں خوف سے امن عطا کر اے اللہ ان کا غم دور کر ان کی مصیبت ختم کر ان کی بے کسی پر رحم کر ان کے شکشتہ کو جوڑ دیں اے اللہ ان کے دلوں کو مضبوط کر ان پر سکینت نازل کر اے اللہ ان کی مدد کر اور انہیں تمکین عطا کر اور مصیبت کا گھیرہ ان پر ڈال دے جو ان پر زیادتی کرے اپنی گرفت تو اس پر سخت کر جو انہیں تکلیف دے اور جو ان پر مسلط ہے اے دعا کو خوب سننے والے